سلام علیکم ویورز امید آپ خیر و آفیر سے ہوں گے جی آج جو ہے وہ آپ کے سامنے ٹینتھ کا کمیسٹری کا چپٹر نوبر ٹویلو ہے آئیڈرو کاربنز اس کے چند شورٹ اور لانگ ڈسکس کیا جائیں گے یہ چپٹر تھوڑا سا لینٹھی ہے تین چپٹر جو ہیں بہت لینٹھی مانے جاتے ہیں ایک آپ سے ڈسکس ہو گیا ہے سیڈ بیس اور سوٹس والا ایک ہی ہے اور ایک لاسالا چپٹر آپ کے سامنے آئے گا تو ان میں شورٹ اور لونگ کی وریٹی زیادہ بنتی ہے اس کی وجہ ہے کہ ان میں سے لانگ کرساں مصouڈ آتا ہے اور شورٹ کرساں منیمم تین پوچھے جاتے ہیں کبھی غات چار چار شورٹ کوئسن بھی ان میں کبھی کبھل کسی ایک میں سے پوچھ لیا جاتے ہیں اس لئے ان میں بریٹی زیادہ ہیں اور ویسے بھی آپ کو بتا چکھا ہوں کہ شورٹ جو ہوں پندرہ کی قریب دارہ کی گریب بھی بنتی ہیں لیکن انی لانگ question کو میں نے بطور short میں بھی رائٹ کیا اور اسے short question کی variety زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ کے سامنے short آپ دیکھ سیتے ہیں سب سے پہلا جو short آپ کے سامنے ہیں وہ جی انتہائی آسان اور انتہائی اہم ہے define hydrocarbons with examples hydrocarbons کیا ہوتے اور example دی جائے ویسے تو اب یہ question کا trend بہت کام ہو گیا پچھلے کچھ عرصے سے لیکن پھر بھی ایک بہت زیادہ repeat ہو جانے والا question مانا چاہتا تھا اس لئے آپ نے اس کی short question میں definition example کر لی نہیں ہے سیکنڈ شوٹ ہے جی differentiate between straight and brown chain hydrocarbons یہ last structure میں بھی آپ سے ڈسکر ہو چکا ہے کہ straight chain open chain close chain aromatic اس طرح question جو ہوتے ہیں ان میں difference آ جاتا تھا تو یہ ایک difference ہے کہ straight chain اور brown chain hydrocarbons کیا ہوتے ہیں ان کی example دی جائے draw کر کے chemical draw کیا جائے گا structure then third short ہے جی differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons انتہائی اہم questionری بتانا کہ single bone کا کہاں پہ presence ہوتی ہے double triple کہاں پہ ہوتا ہے اور example بھی دینے ہیں الکین الکین اور الکائنز کی حوالے کے saturated میں سے کون کہلاتا ہے unsaturated کون کہلاتا ہے then next ہے جی four why alkینز کیونکہ چپٹر میں تین سیریز آپ پڑھتے ہیں الکینز الکینز الکائنز تو یہ الکینز جو ہیں ان کا دوسرا نام پیرافین ہے یا تو یہ سوال پوچھا تھا کہ الکین کو define کیا جائے اس کا general formula لکھا جائیں تو ان تینوں chemicals کے الکین الکین اور الکائنز کو جنرل formula ہے یہ ایم سی کیور short میں بھی کافی اہمی ہے تو اس لئے آپ نے ان کو بھی بڑے اچھے سے یاد کر لینا ہے تو یہ الکینز کو پیرافین بھی کہتے ہیں تو انہیں پیرافین کیوں کہا جاتا ہے یا تو یہ کوئیشن پوچھے جاتا ہے یا یہ کہ الکینز کیا تو ان کا general formula لکھا جائے نیکس سوٹا جی write physical properties and sources of الکین الکین کی physical properties لکھی جائیں اور sources کن چیزوں سے یا کس قدرتی ذرائع سے الکینز حاصل کیے جاتے ہیں وہ چند بیان کیا جائیں تو minimum دو دو تین تین آپ نے لکھنے اگر دو چیزیں پوچھئے تو تین تین پوائنٹ اگر ایک ہی چیز پوچھے تو تین سے چار پوائنٹ یا پانچ پوائنٹ پر آپ نے short قشن کو لے گئی نہیں کیونکہ بہت چھوٹا short قشن نہیں لکھنا آپ نے در آگے ہے سکس جی define hydrogenation انتہائی درجے کا اہم قشن ہے جی انتہائی درجے کا فنگر ٹپ پہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے بورڈ میں لا تعداد مطبع ریپیٹ ہوئے شورٹ میں اور اس کی جو chemical equation ضرور بنانی ہے آپ نے balance کر کے اس کی condition گیا تو الکینز کی formation کے نام سے بھی آ جاتا ہے یہ الکینز کی conversion الکین میں کیسے کی جائے اس نام سے بھی آجاتا ہے یا تو اس کا common نام جو آپ کے سامنے ہائیڈروڈی نیشن اس نام سے تک بورڈ میں کئی بار پیٹ ہو چکا ہوئے یا گھی سے oil کیسے بنائے جاتا ہے اس نام سے بھی یہ چیز آ جاتی ہے جو الکینز ہے اس نام سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ الکین کی ڈیوزی لکھیں یا commonly ہمارے گھروں میں جو نیچرل گیس ہے میتھین اور اس ہی کے ڈیریویٹیو ایتھین تو یہ ان کے ڈیوزیز بھی پوچھتے ہیں بہت ہیم شورٹ کوششن ہے جی نیکس ایٹھ ہے ڈیفائن کمبسٹن انتہائی درجے کا ہیم کسٹن ڈیفائن کمبسٹن وید کیمیکل اگویجن کمبسٹن کیا ہے اس کی بھی آپ نے کیمیکل بیلنس کر کے سٹیبل کر کے بنانی ہے نیکس نائن چھوٹ ہے وٹیس سبسٹیٹوشن ریاکشن رائٹ ایٹس کیمیکلی ریاکشن سبسٹیٹوشن ریاکشن کنے کہتے ہیں کلوڑی نیشن کے نام سے بھی ریاکشن اور چند اور ریاکشن جو آپ نے منشن کرنے ہیں دن اس میں ریاکشن کیسے ریاکشن کیسے کیا گیا ہے تو بیلنس کیمیکل ایکویجن ہم نے لادمی بنانی ہے نیکس چھوٹ ہے جی ٹین وائی الکین کیونکہ اب نیکس سیریز شروع ہوگی سیکنڈ الکینز کی تو الکینز کو دو طرح سے پوچھا جاتا ہے یا تو یہ کہ الکینز کیا ہے ان کا جنرل فورمہ بتایا جائے یا یہ کہ الکینز ریاکٹیو کیوں مانی جاتی ہے الکینز کی نسبت کیونکہ ان کے بعد بیسیکلی ایک سنگل بونڈ پر ایکسٹرا ہوتا ہے جہاں پر جو ہے الیکٹرون کے پیر ڈبل باؤنڈی ہوتا ہے تو اس ریزن کو آپ نے جسٹیفائی کرنا ہے دین نیکس سوٹ ہے ہی رائٹ سورٹس اینڈ فیزیکل پروپٹیز الکینز الکینز کی بھی جو فیزیکل پروپٹیز ہے وہ اور چند سورٹس سورٹس چیزوں سے یہ حاصل کیا جاتا ہے خود اچھی طور پر وہ ہم نے منشن کرنے ہیں نیکس سوٹ ہے رائٹ فیو یوزی تو ایتھین یا ایتھائلین یا الکینز یہ تین ورڈ میں نے اس لئے لکھے ہیں کیونکہ تینوں ورڈ بچوں کو کنفیونٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ ایتھین ایتھائلین یا الکینز یہ بیسیکل ہی ایک ہی چیز کے تین نام ہیں تو آپ کو ان کے یوزیز مطلب الکینز کے یوزیز پتہ نہ چاہیے اور فیو کا ورڈ لکھا ہے میں نے بطلب کہنے کا کہ آپ نے تین سے چار یا پانچ یوزیز ضرور لگنے ہیں نیکس سوٹ ہے جی وائی الکینز اور کارڈ آلیفینز کہتے ہیں تو کیوں کہتے ہیں تو آپ نے ان کی ڈیزن بھی جسٹیفائی کرنی ہے دین نیکس سوٹ ہے ہاو الکینز یا ایتھین آر پیپیرد یہ لیسٹ ایمپورٹن لیکن پھر بھی آجتا ہے کہ ایتھین کی فرمیشن کی اوپر جو ایک کیمکل ریکشن بتائے گا ہے ایٹلیس دو سے تین آپ نے کیمکل ریکشن منشن کرنی ہے نیکس سوٹ ہے وائٹ آر ایڈیشن ریکشن کی اگزامپلز تو ایڈیشن ریکشن اور سبسٹیوشن ایڈیشن کی درمیان فرق بھی اکثر آ رہا تھا جو کہ سوٹ نمبر آپ کے سانے نائن نائن ہے اور فیفٹین میں فرق بھی آتا ہے ڈریکٹ ایک ایک الگ الگ کسٹن بھی آتا ہے اس لئے آپ ان میں فرق ضرور کرنا آنا چاہیے دین نیکس سوٹ ہے جی ڈیفائن کی اب لاس سیڈر ڈیفائن الکائنز کی اگزامپل بھی جنر فارم یا تو بتائیں کہ الکائنز کیا ہوتے ہیں ایسی ٹائلین بھی کہا جاتا ہے انہیں تو ایسی ٹائلین کیا ہوتا ہے اس کا جنر فارم میں لکھا جاؤ یہ الکائنز آر کا ایسی ٹائلین انہیں ایسی ٹائلین کیوں کہتے ہیں مطلب سب سے کومن جو اس کی اگزامپل ہے اسی کے نام سے ہی جانے جاتے ہیں کیونکہ کومن ہے جس طرح آپ نے اس کی ریزن جسٹیفائی ساتھ میں کرنی ہے نیکس سوٹا جی رائیٹ دا میتھرڈ آف الکائنز پریپیشن وید دیر ٹو فیزیکل پروپٹیز ایتھائین کی جو پریپیشن کے میتھرڈ بورڈ میں پوچھے جاتے ہیں ایونکہ لانگ میں بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے جو کہ میں آگر ڈسکس بھی آپ سے کروں گا ساتھ آپ نے اس کی جو ہے فیزیکل پروپٹیز بھی لکھنی ہے دو سے تین ضرور منشن کر دینی ہے نیکس سوٹا جی رائیٹ فیو یوزیز ایسی ٹائلین یہ یوزیز بہت اہم ہے جی بورڈ میں لانگ میں بھی آتے ہیں شورٹ میں بھی کہ ایسی ٹائلین کے یوزیز بتائے جائے تو بہت زیادہ اہم ایسے آپ نے فنگر ٹی پہ سارا یاد کر لینا نیکس سوٹا ہے ہاو ہائیڈرو کاربن ورک ایس فیول ہائیڈرو کاربن بطور فیول کے طور پہ استعمال ہوتا ہے پیٹرول کے طور پہ گیس کے طور پہ کول کے طور پہ تو ان کا یوز بطور فیول کے طور پہ آپ نے بتانا برننگ پرسیس میں یا انرجی پرسیس میں دین لاس ہے ڈیفرنشیئٹ بیٹوین گلائی کول ان گلائی آکسل رائیٹ فارمولا اگزیلی کیسیڈ یہاں پہ گلائی کول کا گلائی آکسل کا اگزیلی کیسی کا فارمولا ان کے سٹکچر اور ان کے شورٹ جو ہے بورڈ میں ڈیفرنٹ بورڈ میں لہور میں تو زیادہ تاہیڈ ریپیٹ نہیں ہوا لیکن ڈیفرنٹ بورڈ میں ریپیٹ ہوئے اس لیے آپ نے اس کو پریکٹس کر لینا ہے ان کے فارمولا کیسے ڈراغ کرتے ہیں اور ان کا سٹکچر فارمولا کیسے ہے اور ان کی آپ نے جو ہے ان میں فرق کرنا چاہیے کہ ان میں فرق کس چیز کا پایا جاتا ہے جن لاؤنگ کسین ہے جی فرسٹ ہے جی ایکسپلین فیزیکل پروپٹیز آوالکینز تو آپ جیسے تھے کہ اگر میں شورٹ پہ پوچھا ہوں تو تین چار پروپٹیز لیکن لاؤنگ میں ہوں تو فیزیکل پروپٹیز میں نے شورٹ میں بھی اٹ کیا ہے اور لاؤنگ میں بھی کافی درجہ کا اہم کسین ہے گئی ڈسکرائیب ہیلو جی نیشن آف الکینز الکین میں سے جو دوسرا زیادہ سوال پوچھا رہا تھا وہ ہائیڈرو جی نیشن سوری ہائیلو جی نیشن کے نام سے الکینز کی جو بہت زیادہ اہم ہے سبسٹیوشن ریکشن میں تو آپ نے سارے کی سارے چار پنجو ریکشن ہے کہ کس طرح وہ ڈیفرنٹ ریکشن سے ہوتا یہاں بھی کلورو فارم کے فارمولا آتا تھا جو بھوشی کی میڈیسن میں استعمال ہوتا ہے اکثر انیملز کو دیا جاتا ہے تو اس کا فارمولا بھی آپ کو بتانے چاہیے اکثر سی کے اوپر ایم سی کس بر شورٹ بھی آ جاتے ہیں ٹھرڈری ڈسکرائیب بھی میتھرڈ فور پیپیشن آف الکینز الکینز کو بنانے کے میتھرڈ بتایا جائیں ایٹلیس دو سے تین میتھرڈ یا کوشک کریں سارے کے سارے میتھرڈ ہی بتا دینے کیسے یہ پیپیر کیا جاتا ہے تو یہ بھی شورٹ بطور میں پوچھ چکا ہوں ٹھرڈری ڈسکرائیب ڈی آکسیڈیشن آف الکینز گفتہ یوزیز آف ایتھین یا ایتھائیلین تو یوزیز میں آپ سے پوچھ چکا ہوں لیکن آکسیڈیشن نہیں پوچھا تو آکسیڈیشن الکینز اور الکائنز کی میں پھر بتانے لگا ہوں غور سے سن لینا ہے الکینز اور الکائنز کی اکسیڈیشن انتہا ہی اہم ہے بورڈ میں سب سے زیادہ رپیڈ یہی دو قیشن ہوئے الکین اور الکائنز کی اکسیڈیشن تو ساتھ میں آپ نے اس کو لیندھ بڑھانے کے لیے بیسکلی سیمپل سا ایک دو ریکشن ہے تو آپ نے تھوڑا سا لیندھ بڑھانے کے لیے ساتھ اس میں اس کے یوزز بھی ایڈ کر دینے ہیں دین فیف تیری ڈیسکرائب ڈی اکسیڈیشن آف الکائنز یا ایتھائنز گیب دار یوزز اف ایسی ٹائلین تو یہ میں نے ابھی بتا دے کہ اکسیڈیشن آف الکین اور الکائنز دونوں پیرللی بہت زیادہ اہم ہیں اور دونے بچوں کو کنفیوز بھی کرتے ہیں اس لئے آپ نے ان کا کیمیکل ریاکشن وغیر اچھے پریکٹس کر لینے ہیں لازٹ ہے جی آپ کے سامنے لائن لکھی ہوئی ہے ڈو پریکٹس ایکسرسائز آپ نے ایکسرسائز کی پریکٹس لاز بھی کر دی ہے کیونکہ بورڈ میں اس بار ایکسرسائز میں سے پورشن بھی لیا جائے گا امید ہے یہ ٹوپک آپ کے لئے کافی ہیلپنگ ہوگا اگر آپ کو پھر بھی کسی جو ہے لحاظ سے کنفیون ہوگی تو آپ نے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے بھی دینی ہے اور آپ نے وزید کچھ پوچھنا کا پوچھ دیجئے گا اپنا خیال رکھئے گا